نمشکار میں ہوں اسوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نیوز ٹی بی ٹونٹی نیوز پر شروع کرتے ہیں آج کا خبروں کا سلسلہ بنے رہیے ہمارے ساتھ خبر اوریا جلے سے ہے یہاں سہایل تھانا چھتر میں جمینی بیباد کو لے کر دو پکچوں میں پہلے تو چڑپ ہوئی اس کے بعد بیبادت جمین کی پیمائز کرنے پہنچی راجسو ٹیم اور پولیس ٹیم پر ایک پکچ کی دوارہ پتھراب کر دیا گیا جس میں سرکاری ایک گاڑی بھی چھتے گرست ہوئی ہے وہی کچھ لوگ گھائل ہوئے ہیں باوال کی استطیق کو دیکھتے ہوئے بیدونا سی ایو مکیس سنگھ بھی پھورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اس کے بعد پتھراب کرنے والے کچھ مہداؤں کو پولیس نے حلاست میں لیا ہے گھٹنا کے سنبند میں بتایا جا رہا ہے کہ آنسو گاؤں میں رام سنگھ اور سلیش نامک پکچوں میں پچھلے کئی مہینوں سے جمین کو لے کر بیباد آ رہا تھا بیباد چل رہا تھا ایک پکچ کاروپ ہے کہ سرکاری جمین پر قبضہ کرتے ہوئے دوسرے پکچ جبران دیوار کا نرمان کرا رہا ہے جس کے سکایت اچھ ادھکاریوں کو کی گئی تھی لیکن جب معاملے کا انشارل کرنے کے لئے راجس ٹیم اور پولیس ٹیم موقع پر کارنک شر کرنے پہنچی تو رام سنگھ اور سلیش کے پریواروں میں جم کر چھلپ ہو گئی جس کے بعد ایک پکچ کے مہلاؤں نے پولیس ٹیم اور راجس ٹیم پر پتھراؤ کر دیا جس میں گاڑی بھی ٹوٹ گئی ہے فیلال پتھراؤ کرنے والی مہلاؤں کو پولیس نجازت میں لے لیا ہے اے ایس پی کاملیس دیکشت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ استطحیق ابنی انترڈ میں ہے اور آروپیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے جنپت ہو رہی ہے کہ سہائی کھانا انترڈر اسو گاؤں میں آج ایک طرف سلیش کا پریوار اور دوسرے طرف رام سنگھ کا پریوار تھا سڑک ایک طرف ایک پریوار ہے دوسرے طرف دوسرے کی جگہ ہے اس بیچ میں کچھ آوادی کے جگہ ہے اس کے پاس رام سنگھ دیوال بنوارا رہے تھے دوسرے پکچکوئی آشنکہ تھی کہ دیوال کے پسچات یہ گیٹ کھولیں گے اور آوادی کی جگہ کو اپنے حصے میں ملا سکتے ہیں آج ریونی بھاک کی ٹیم بھی وہاں پہ گئی تھی اور ان کے دوارا اپنے ہی نیڑے دیا گیا تھا کہ دیوال وہاں بن سکتی ہے اس کے پسچات ان دونوں پکچوں میں اسی بات کو لے کر کے بیواد ہو گیا سر برتبان میں سے تھی کیا ہے بلکب شانت ہے وہاں پہ سر کسی کی کوئی گرتاری بھی ہوئی ہے کیا ہاں اس میں جو وہ کی مہلائیں جن کے لئے راپاتھاو کیا گیا ان میں سے کس کو پسٹا کی گئی حراسکت ہوئی ہے